اتراخن ونوکاس نگم کی ادھیاکش ایوام چمپاوت کے پور ویدھائے کیلاش گہتوڑی دیر شام پنچتت میں ویلین ہو گئے کیلاش گہتوڑی کے انتیم سنسکار میں راجے کے مکھے منتری پشکر سنگھ دھامی سمیت انیک جن پرتین ایدی شامل ہوئے دیونگت کیلاش گہتوڑی کافی لمبے سمیت سے کینسر کی بیماری سے جوج رہے تھے شکروبار صبح دہرہ دون استیت سرکاری آواز میں انہوں نے انتیم سانچ لی اس کے بعد دوپر میں ان کے پارتے شریر کو کاشیپور میں گری تال روڈ استیت ان کے آواز پر انتیم درشن کے لیے رکھا گیا جہاں راج کے مکھ منتری کے ساتھ بھاشپا کے پردیش ادیش مہین بٹ اس تھانی جن پردینیو ایمام شہر کے لوگوں نے ان کے انتیم درشن کرونے شدہان جلی دی پوری ویدائک نے اپنے انتیم سمیہ میں بھی کاشیپور کے دوڑا ساغر نہر کی اسرکتہ کچھ ماہ پہلے بھومی پوجن کر کاشیپور کی جنتہ کو بہت بڑی سوگات پردان کی تھی ایک دام حیثور پر ویشواس کرنے والے اور سنگٹھن کے ایک دام انساسیت سپاہی اور جن پریہ اتیادھیک اور ایسے ہی ویکتی کے جانے سے ہم سب بہت دکھی ہیں ڈالاش جی نے اپنے سیتر میں گھر گھر میں ویکتی ویکتی سے سمپرک تھا ہر ایک گریب کی سیوہ میں ہمیشہ آگے رہتی تھے اور ایک پرکار سے دوہزار بائیس میں ان کے چناؤں لڑنے کی بچھا نہیں تھی یہ میرا آگ رہ تھا اس سے کہہ کہ میں نہیں لڑوں گا میں نے کہا نہیں جنتہ تم کو چھاتے لڑنا چاہے لوگ آج کل میں جب کی راجنید میں بھی نہیں ہوں میں گورنر تھا ٹکٹ مانگنے ہوئے آتے ہیں اور کیلاز ہیسے تھے جنہوں نے کہا میں نہیں لڑتا ہوں اور میں نے ان کو آگرے کیا اور مکہ منتر سے کہا کہ پھر جو نہیں لڑتا ہوں کہتا ہے اس کو ٹکٹ دو گئے تو اس سے جیتے گا اور جیتے اور جب کیلاز جی کے لیے سیٹ کھالی کرنی تھی تو سب سے پہلے کیلاز کا ہی میرے کو پھون آیا دا جو مہشتی با دے دوں میں نے کہا دیکھو سوچ لو نہیں نہیں آپ کو تو میں ابھی دے دیتا ہوں تو اتنا ادار اتنا سب کو سمپن اس کے بعد بھی آج کل آدمی چھپکے رہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیو موسیقی